ستھ صاحب ستھ گردیو کی جائے بندی چھوڑ کبیر صاحب جی کی جائے بندی چھوڑ گریب داہ جی مہارات جی کی جائے سوامی رام دیواندی گردیو مہارات جی کی جائے سرو سنتوں کی جائے سرو بغتوں کی جائے دھرمی ترسوں کی جائے شری کاسی دام کی جائے شری سڑانی دام کی جائے شری کرو تھا دام کی جائے شری برولا دام کی جائے ستھ صاحب کبیر دند وطم گو بیند گرو بندو عوی جن سوے پہلے بہے پرنام تن نمو جو آگے ہو کبیر گرو کو کی جائے دند وط کوٹی کوٹی پرنام کیٹ نزان بھرنگ کو یوں گرو کریں آپ سمان کبیر ستھ گرو کے اپدیس کا سنیا ایک وچار جائے ستھ گرو ملتے نہیں جاتے لرک دوار نرک دوار میں دوت سب کرتے کھینچاتان ان سے کب ہو نہیں چھوٹتا پھرتا چاروں کھانے کبیر چار کھانی میں بھرمتا کب ہو نہ لگتا پار سو پھیرا سب لٹ گیا میرے ستھ گرو کے اپکار جائے جائے ستھ گرو میرے کی جائے جائے ستھ گرو میرے کی صدا صحیبی سکھ سے وسیعوں عمر پوری کے لیے رہی دیدی جائے جائے ستھ گرو میرے کی جائے جائے ستھ گرو میرے کی سدا ہی بھی سکھے وشیوں ست لوک کے نیری نیر وکار نیر ویتو ہی پور سکھل بیمان سب پر تیری ساہی بھی شب پر تیری ساہی بھی تجھ پر ساہی بھی نیر وکار نیر ویتو ہی پور سکھل بیمان کبیر جی کی ایسی مردہ سے بکچو تنہا تماؤ آپ کو اس پرم پتہ سمرک سکسم تھانڈے کی سنپ رابط لیے آپ اس کی بات چھوڑوانا لینا وہ جو بات جس کی پکڑ لیتا اس کو پار کرتے چھوڑتا ہے اور مویدن کرتے ہم کبیر انتریامی ایک تو آتم کے آدار جو تم چھوڑو ہاتھ تو کون ہوتا رہے پائے اے پرماتما اے لیکن تو ہماری ماں چھوڑ دے گا ہمارا ہاتھ چھوڑ دے گا پھر ہمارا اس انسان میں ہے بھی کون ہمیں کون پار کرے گا جیسے آپ درمداز جی کے پرکرن میں سنا کرتے ہو سنتے آئے ہو درمداز جی کتنا آرود تھا ہماری طرح اسی موک وید کیا دار پر شریدرمہ جی شریفیسنوں جی شریفیسنوں جی شریفیسنوں جی شریفیسنوں جی شریفیسنوں سے اوپر کچھ مال میں کوئی تیار نہیں تھا جب کی جیس تائدہ سات سرو بارہ سے پندرہ میں سپسٹ کیا ہے یہ تینوں گلوں کے دوارہ جو کچھ ہو رہا یہ کال اس کا نعمت ہے یہ سن کے آہار ہے اس آہر کال کے آہر کے لیے تینوں ویشتہ کرتے ہیں بھر ماں جی کیردگون کے پرباؤں سے جیب سنتانو پتی کرتا ہے ویشنو جی کے پرباؤں سے اپنا پٹو مٹیو مو ہو جاتا ہے پارن پوستر کرنا پھر کرتا ہوں جاتا ہے سنکر جی مار دیتا ہے ہم ڈلیلی سنا کرتے تھے یہ کہتا ایک پاڑا ایک پیدا کرے ایک پاڑا ایک مار دے کیوں کیوں کیے مطلب ہویا کوئی عرب تھا اس کا پر گیان نہیں تھا آنکھ میں اس کے حصے سچی مان رہے تھے اور پائنل مان رہے سچی تو تھی پر اس کو ہم سوتے رہے تھے ایسا ہی چلے گا ہوں گتہ جی سات سلوپ پندرہ میں سپسٹر گیا ہے کہ تین گون میں ہیم آیا رج گون برما ست گون بسموں تامگون سنکر کی بکتی تقسیم کی جو ہیں درڈ ہوگے جن کی گیان رہا جا چکا جن کی دی پکڑ رکھی ہے آنگے سننے کو تیار نہیں وہ راکھ ست سباؤ کو دھارن کیے گئے ملکشوں میں میں سے دوسیت کرم کرنے والے مرک مجھے بھی نہیں بجتے یہ گتہ مولنے والا کال برم کہہ رہا ہے اب بچو جیسے ہمارے بگت جگہ جگہ پرتار کرنے جاتے ہیں یہی ان تین گونوں کے پوداری ان کو مارتے پیٹتے ہیں بگت تمیجی کرتے ہیں یہ نہیں سنتے کہ تیرے بھائی بین ہے ان کو پڑھتے لو یہ کہنا کی چاہتے ہیں تو وہ گتہ جو اٹھی ہو جا اسی پر کا دھرم داس جی اس پر آرود تھے اور بہت زیادہ فرماتمہ کے ساتھ ترک بھی ترک کیا جب بات سمجھ جائی تب آکر ٹھکانہ آگے تب کہتے ہیں ان کا کیا کر لے تو یہ سارا کچھ سنکے بھی نہیں مانتے ان کا کیا علاج کرے پھر یہ فرماتمہ گریب ست گروہ میں لے تو کیا کرے اندر باد بباد شرد میں ڈنڈا کھاتے ہیں کونٹی ملو جو ساد گریب ست گروہ میں لے تو کیا کرے ہونی ہوئے سو ہوئے کلم لکھا جو میٹ ہے جا ست گروہ پو جو ہے گریب داست جسم گانا چاہتے ہیں یہ دیس ست گروہ مل جاتا ہے تو اس کی باتوں کو نہ مان کر اس کے ساتھ باد بیواد کرتے نام لے کر بھی کچھ نہ کچھ ترک اپنے منوں میں ہوتا ہی رہتا ہے کیونکہ اگران کچھا ہے جو اگران پورا ہو جائے گا پھر یہ ختم ہو گیا پھر بتا ہے کہ پوچھ ست گروہ کو نام لو اس کی سرم لو جاؤ جو کلم کے لکھے کو میٹ دے یعنی جو پرابت کو سمات کرتے پورا ست گروہ کے پاس یہ پاؤل ہوتی ہے گریب ست گروہ کو پربان جا کرم چھڑائے کوٹ جو ست گروہ کی نندہ کرے جم توڑیں گے اوٹھے گریب آجر عمر ست پرش ہے سو ہم سکرت سیر ست جاناں عدل پور سے پچھانیاں پوراں بدنروان گریب تاتو کا پنج پڑا اور نا لکھ کی دے ان میں ست گروہ کو نسا ہم کو بڑا سندھے اب کیا بتاتے ہیں کہ سندھ کا سریر رہ جاتا ہے لیکن وہ سریر ست گروہ نہیں ہے جس کو یہ سریر ملا ہوا تھا جس نے اتنا جب گھان آپ کو پرابت کر کے دیا نام دیا اس کے اندر جو ہنست فاطمہ ہے رہی ہے وہ ہے ست گروہ گریب کرسن کنھی آرام کو جیو کہے کرتار اور سریر پڑا یعنی یہ بھی مرے تھی ان بھگوانوں کا پڑا ان بھگوانوں کا ان پوندیک مچال کچھ مچھ پورم لگ سیدھ ان پوندیک ان کی دے ہی بھی نہ رہے کہیں سب سدا کی ٹیک گریب کن پھوک کا گروہ میں لے جانے بھاؤ نہ بھید یہ جن کے ہلکارے پھر ہیں ہاتھوں میں لیے بھید کیا گزب کی بات کرتی کن پھوک کا کان میں پھوک مارنی ہے گفت بات بتاؤں منتر دے دیا بس ہوں ہوں کر دیا اور جانے بھاؤ نہ بھید یہ جن کے ہلکارے جن کے دوٹ یم دوٹ پھٹتے ہیں یہ نکلی گروہ جو ویتوں کو لیے پھرتے ہیں ہر ویتوں میں دورا گیا گا گریب کان سرائیں کیا ہوا رہ کانوں مندرہ ڈال مندرہ پیریں کیا ہوا سر کھوڑے گا کاز کہتے ہیں سچی بھکتی ہونا بھائی اعتفاوہ کتنا کر لیو اس سے کچھ نہیں بڑھنے کا بچوں کہ جو گلت سادنہ جو اٹھے گروہ ہیں جو اٹھے گروہ ہیں جن کو پورا جان نہیں ہے ان کو بتایا ہے کہ یہ آتھوں میں بید لے کے کرتے ہیں ویدوں کا پاتھ کرتے ہیں گیتا کا پاتھ پرانوں کا پاتھ بانوت کا پاتھ یہ یم کے دوٹ سنگ جو پورا جان بتاتے ہیں پھر کہتے ہیں گریب کان چرائے کیا ہوا رہا کانوں مدرہ ڈال یہ کن پیڑے کان پڑھوا کے اس میں گوڑ گوڑ سلدے سے ڈال لیتے ہیں کہتے ہیں مدرہ پیڑے کے وہ شرف ہوڑے گا کاز چندت منڈت پکڑے لیے ان سے جمکن کرنا ڈرتا تم کون کہاں سے آنے پندہ دیکھو آگے بیرانی کیوں ہوں جڑتا ہے یہ چندت بڑے بڑے جٹا رکھتے ہیں مالا پہنتے ہیں تلک لگاتے ہیں راک لپیٹھتے ہیں مرک شالہ رکھتے ہیں ستیس پاپسنڈ کرتے ہیں اور دوسرے قطید سرکت کو لکنوا لیتے ہیں دوسرہ فرا لیتے ہیں گرمہ مالا پہنتے ہیں تلک لگاتے ہیں لال کپڑے دکھاوا کرتے ہیں کہتے ہیں چندت منڈت ان کو سب کال کے دودھ یم کے دودھ گشیٹ کے لے جائے ان بھائی پاک مچے یم کے دودھ نیڑتے ہیں وہ کس سے درتے ہیں گریب مولا بیٹھا مورچہ دیکھے جن کی بیڑ دوات اس کو دیم کین کر جانا ایک نام کی تھیڑ جو ستنام شارنام چاہے پرثم نام کے اندر بھی پہلا اور لاشٹ وڑا منتر بہت سے بردست ہے جس کو پرثم منتر پرات ہے ہاں دی کہیں آپ پر تھی آ جاتی ہے اس کا سمجھ کرو اور اس کے پاس ستنام ہے ستنام کا سمجھ کرو سارنام ہے سارنام کا سمجھ کرو جو بھی تو یہ نیچے آڑی سمجھ کرو سارنام کا اتھ رو تو کہتے ہیں مولا پرواتما دیکھتا ہماری یہ کس طرح سے پیس آتا ہے تو یہاں پتی آتی ہے ایک سانس کے سمن سے اتنے زبردست اٹیک ہوتا گیا ہمارے کے دوتوں کو ہے بارہ کروڑ کے بارہ کروڑ اس ایک سمن کی چوٹ سے اتھر ہو جاتے ہیں تو پھر کیا بتاتے ہیں گریب موند رہا تو کیا ہوا بول ہے سینو بھیو مونی وقت کا ایک ہے نہ جانا دلتے یہ کئی ایسے بھی بابا جیب موند رکھ رہا ہے بول لے کو نہیں چاریس دن کا موند رکھتا ہے میں نے دیکھے پاک انڈی کہ مجھے بہت گونہ پڑا ہے ان کی جڑ دیکھنے کے لئے ان کی تلی دیکھنے کے لئے تو ایک ہے بابا موند رکھ رہا بول لے نہیں وہ سارا انڈ رکھ رہا ہے بھاو پی وہ چھک ہے بول لے کو نہیں پر کچھ کھانا پینا ہو وہ لکھ کے دے دے چاہے لاؤ ہل لاؤ یہ آگا ہے یہ نہ چاہے پڑاؤ بتا میری شاہب کہتے ہیں پاک انڈی لاؤ گریب راجی کہتے ہیں موند رہا تو کیا ہوا بول ہے سینو بیو مونی وقتا ایک ہے نہ جانا دل دے گریب کنٹھی مالا سمرنی پیرے سے کیا ہوئی اوپر ڈونڈا ساد کا ہن پر رکھا کھوئی اوپر سے دکھاوا دیتنا جبردست کرکھا ہے کہ اس میں بھگوان پایا دیا ہوگا کنٹھی مالا پایا رکھی شمرنی آتھنی بلی بلی جٹا رکھوائے رکھی لال کپلے کیا بات کیا آدمی کٹھکا مر جا بھگت نے سوچا بلوان کا روپ آئی گریب کنٹھی مالا سمرنی پیرے سے کیا ہو اوپر ڈونڈا اوپر ڈونڈا ڈھا رکھیا جمعہ نے بھی خوپنا جو کا بات ہوا ہے اندر رکھا تو بگتی ایک آنے گی گریب سنیہ سیدھا سنامی ہے شیب کا درتے دیان شیب کے شر پر پور ہے جاتوں کر پرنا کہ شیب جی کی پوگا کرنے والو شیب جی بھی کسی کی بکتی کر پا اس کو دیکھو اس کی بکتی کرو گریب ایسی من کی ورطی ہے اچھا آ وزائے جاگٹ اچھا ہے نیسو سادو ستمہ گریب پر کرتی چھوڑا نہیں کوئی نہ دھرہ ہے دھیر چوبیس سو پہنچے نہیں جا آسن اٹل کبیر جہاں پرناتما کبیر جی کا اٹل آسن امر ستھان ست لوگ ہے وہاں تمہاری چوبیس آتار بھی نہیں جاستے دوسری سبوں میں گریب داشن کا ہے جھٹ کنڈل اوپر آسن ہے ست گرو کی سیل سنو بھائی جہاں گھر اوپر لاد نہیں پہنچے سکڈے کو مارگ نہ پال نارد بنین رتائے رہے دھت گور کسے کو سوچا ہے بڑی سیل ادم سلطان کری ست گرو تکیاں ٹک اونچا بھائی درم رائزہ کا دھیان دھڑے ادھا ادھکار وطاوت ہے دول لکھوا چتر گھپت جا کے ست گرو تکیاں ٹک پاوت کتنی گزب کی بات کہتی ہیں کہ جھٹ کنڈل اوپر آسن ہے ست گرو کی سیل سنو بھائی جہاں درو پر لاد نہیں پہنچے سکتے ہو کوئی مارگ نہ پائے نارد بنین مسکائے رہے دت دتات رہ جی دت گورک گورک نات سے ان سے تو کسی کو سوچا نہیں مانتے بڑے پرشد صدتے اور بڑی سیل ادم سلطان کری پر سنو بھائی تکیاں ٹک پوچا ہے سلطان ادم گھر چھوٹ کے چلائے گا مفی کرنے لگا تو اس کی سمادی اوپر گھون دو تک جانے لگے لیکن بھگوان کے گھر تو پرماتمہ کی کرپاسی جائے دائے گا اب یہ بتاتے ہیں گریم ہندو حدیر پوزہ ہی مسلم پوزہ گور دو دین دو خیپڑے پاپی کٹھٹ کرو دونوں ہی غلطی کر رہے ہیں غلط ساتھ نہ کریں گریم ہندو تو دیون بندے مسلم بندے مسیط سائی اندر پہنچے نہیں یا چنی برن کی بھیت گریم سٹ دل دونوں دین کی گلی بگتی بات میں میری کے کارنے کھائی جم کی لات گریم سٹ دل دونوں دین کا دل میں دو سنہ دھار ست گر کا کوئی ایک ہے جم کا سب سنسا دیکھو کچھو ساڑے سات عرب آباد بھی ہے اس میں سے تم کتنے کو ست گر کے یہاں بندی شور میں سپس کر دیا ہے کہ سٹ در دونوں دین کا یہ سٹ در سنی مات تمہار یہ سارے ملاکہ دور مسلمان ان کا دلوں نے دو سنہ دھار کیوں یہ مانتے کیوں نہیں ہم نے دکھ نہیں مانتے کیوں نہیں یہ سمجھتے کیوں نہیں مارے بھائی بہن دین کی کیا دربتی ہوگی تو یہاں سپس کر دیا کہ ان کا یہ دکھ نہ ماننو تم جیسے کاغ مسلمان کی پتھا سے آپ کو پتہ سگا وہ بھی ملکس جیون میں ہوگا میں نے کہا اس نے پتہ نہیں کتنے کھو دیا تھے اسنگھ بکتی سنیئے کوئی نہ کسی باتیں نہیں ماننی اپنے نے دھن دا کریل مر گیا بستے پتہ کرے پارکوشتی نہیں ایسی گٹنا گٹی پھر شروعات بھی بڑی کٹھنٹا سے ہوئی مسلمان سے بکتی پرویش ہوئی سٹارٹ ہوئی تو اسی پر کار یہ تو بکتی پر نہیں لگتے لگتے ہیں جلد کرتے ہیں تو ان کے مارے میں کہا سٹکل تو انہوں دین کا دل میں دو سن ادھار انہیں کبھی یا بکتی بھی تو وہ یا نہیں ہے تو بھگوان اڑا ہے اور آپ نے کسی کسی یگ میں یہ بہو رکھا تھا بھی جنالکی سنیئے ہو رہ گئے وہ شروعات ہوگی اور ماتمہ نے اپنے مان لی دیرے 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 دیرہ کو کبھی چارت کیا پھر مڑ گئے پھر بچے گئے لاکہ آپ کو ایسے سطان پر ایسے سمیہ پر ظلم دے دیا اب کیا آپ سٹر جاؤ گے گریب سٹدر دونوں دین کا دل میں دو سن ادھار سٹر رکھا تل ایک ہے جو کال کا جم کا سلسلسلہ ہے گریب گھور گمجکوں پوجتے دونوں دین گوار پتھر کو پرویس ور کہیں پرویس ریسے جنوار گریب کہے کو کلپت پڑ کر سیوانی کاؤں من اچھا کھل دیتے ہیں جو پڑے دنیتے کاؤں گریب رینی ہوئے سو رہے گی زینی ہوئے سو جائے کلپے کار میں کون ہے ستگر کر سا ہے گریب کر ساہب کی بندگی سمرن طلب کبیر یمکے مستق پاؤں دے جائے ملا جرم دیرے اوہی ٹھو کہ دو کبیر ساہب کی سنگر ہیں وہ کال کے شرپ پہر رکھے اور گیار مہدوار میں پروش کریں گے اس سمرن کے سامنے نت مستق ہو جاتا اس نے گیار مہدوار خود بند کر رکھا جا کے لاشٹ جہاں اکثر پروش کے لوک میں پرویش کرتے ہیں گریب دھرم دیر جہاں پروش ہے تاکہ کلپ کبیر سکل پران میں رہ رہا سب پیر انسر پیر گریب پرماتم کے تت گیان کو جانت ہے کوئی ایک پٹی امد ہے کوئی نیوی یا ربوں میں کوئی دیکھ یعنی اس سب سے گیان ہو اس طرح گیان ہو عرب میں کوئی ایک پا ہوگا کوئی دیکھنے ہو کیا بچوں آپ کو یہ بات جھوٹھی لگتی ہے کہ پھر پیچھے تو پسوا کے جہ گبدہ بھیل بنایی یہ چھپن بھوگ کہاں من بھوڑے کہیں کورڑی چرنے جائے کیا یہ بات جھوٹھی ہیں آپ ان کو جھوٹھی نہیں مانو گئی سب تے کیونکہ آپ کو گیان ہو گیا عام سادھان دنس زگت کا وکٹی کہہ سکتا ہے کس نے دیکھا ہے یہ تو کین کی بات ہے کیے پتا کیے بنیں گے چلو پھر یہ تم نینو کیے پتا ہے تم بڑھوں گے کہیں یہ بتاؤ کوئی بات نہیں ہے یہ تو ایک بات بھی بات علی بات ہے یہ ہم نہیں کریں گے ہم جو بتانا چاہتا ہے دا صاحب کو اخنے بچوں کو یہ بھی یہ سچا ہے آپ سچی مانتے ہو انیل پرسنٹ سچ ہے اور آپ اس کو ست مانتے ہو تو کیا آپ کو یہ دکھیا دنیا کھاتے کتے کیا کھاتے ہیں سور کیا کھاتے ہیں گدے کیسے رہ رہے ہیں کیسا جیو مروا کر رہی ہیں پسو پکشی ایک ملش کو چھوڑ کر با کیا دردتی ہو رہی ہے کیا آپ اس کو پسند کرتے ہو نہیں کرتے لیکن من اتنا دوست ہے یہ نو سوچا ہے ہم نہیں بڑھیں گے یہ یہ بڑھیں گے یہ ہم پہلے سوچا کرتے تھے ایسے ہم تیسے رہیں گے پھر منس میں جنم لجائے گا اب پتہ چلا ہے یہ منس میں بچوں کا کھیل نہیں ہے ویسے مل جائے گا تو پہنے آجماؤ اس کے لیے ست گروہ کیا سکتہ پڑتی ہے ست گروہ اور وہ سچا ست گروہ ملے گا تب ہی موقس ہوگا سچے جھوٹے گروہوں سے بھی کوئی لاب نہیں ہونے والا اب جیسے پچھلے رشیو کا اتیاس ہے کتنی کٹھیں سادھ نائے کی ہزاروں ہزاروں ورس تک انہوں نے تکتیے کھڑے ہو گیا بیٹھ کے جیسے بھی حریر کتیت سوکھ کا کٹا ہو گیا پھر منس میں پرابتی کے لیے قربانی دے دی لیکن ان کو آسر کچھ نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا کہ ان کو ست گروہ تتوہ درسی سنت نہیں ملے کیا بتاتے ہیں گریم شک دیونا چورا سی بھلتی بھنیا پجاوے کھڑو تیری کیا بنیاد پر آئیوں ہی تو دنڈا پنٹ تکڑیو ست گروہ نے ملا ہے ست گروہ نہ ملنے سے سکھ دیو جیسے رشیوں نے بھی گھر دیکھ لیوں نہ ہو گی بڑا پجاوے کھڑو تیری کیا حقات پرانی یہ بارہ بارہ پتڑ دے گای جیسے ہیں گیتہ جیس سات سلوک بارہ سلے کے پندرہ میں یہ بتایا ہے گیتہ بولنے والے نے یہ تین لوگوں کے بوارہ ردگون برما ستگون وشنال تمزل شیل شید جو کچھ بھی ہو رہا ہے ردگون سے برما سے اٹھ پتی ہے شدگون وشنال سے ستیتھی یعنی پالن پوسن ایک دوسرے مو ممتا اور سنکر جی مار رہا ہے یہ کس لیے مار رہا ہے یہ کال ان کا پتہ ہے اس کو ایک لاکھ مانوں سے داری پرانیوں کے کو مار کے ڈیلڈی کھانا ہوتا ہے اسے سراب لگا اور یہ سراب لگا کہاں اسے نہ وہاں بکواد کری تھی ست لوگ کے اندر اپنی بہن کے ساتھ دت میں جیتی اس کو وہ اس کے مومت لے گی انہوں بکواد کرتے کرتے تو پرمات مانوں اس کو نکال کر کہا کہ آج کے بعد تو ایک لاکھ چیو کھانا کرے گا شوہ لاکھ اٹھ پن کرے گا ایک لاکھ مانوں سے داری کھانا کرے گا سوہ لاکھ اٹھ پن کرے گا تیرا کال نام ہوگا نکل جائے آن سے وہاں درگا بھی اور ہم بھی سارے نکم میں دشنا لاکھ کے ساتھ آئے تھے سارے وہاں سے بگا دیئے ٹھوکر مارک ہے ہم پاپی ہے اپرادی ہے دوست ہے ہم بہت نکم میں اور نیچ ہے اور وہ ہمارا دیالو آج بھی ہمارے لیے ترس تڑھ رہا ہے ہم اب بھی آنکھ میں کھول رہے ہیں کیونکہ ہماری موٹیا بند ہو گیا اجیاں اتنا ٹھوک دیا ہم نے پتا ہے نہیں سچ مط ایسا کچھ اور لوگ بھی ہوگا آج تک ہم نے کیول شرگ گیا پلانا شرگ گیا شرگواشی ہو گیا شرگ سے اٹھ رہے کوئی بات تا نہیں سمیتا سوامی راماناندی ایک سو چار سال کے لیے تو پرم آتما کبیر سے وقت آ ہوئی اور ان کو ست روگ دکھا کے لائے جب مالک کی آئیو پانچ وہ اس کے آس پاس تھا دوسرے پہلے بارتات کر رہا تھا کہ آج تک تو کسی نے بتایا نہیں وہی شرگ شاگ گوی کوئی لوگ ہے میں کیسے مانوں آپ کی بات بچہ تو پرم آتما شرگ لے کے گئے جو اس کے آن کے کھلی اس کے بعد سمت پیت ہو گی کہتے ہیں کبیر صاحب گولے جو دیکھے گا میرے دھام کو ست لوگ کو تو جانتا مجھ وہ سم جان جاگا میں کون ہوں دریب داستوں سے کہوں سن دائیتری مجھ یہ گکت بھید دھتا دیتا ہوں تو مجھ ان تینوں گنوں کے دوارہ ہماری درمتی کروا رکھی ہے اور ہم ان ہی پوجا کرتے ہیں دیکھو کیسا ظلم کا رکھا ہے کبیر صاحب کہتے ہیں گونتینوں کی بگتی میں یہ بھرم پڑو سمسار کہے کبیر جنام بنا کیسے اترو پا پھر بتایا ہے کہ اسی میں ساتھ میں دیکھے سعودہ اسموپ میں کہا کہ یہ مایا ترگو ملمایا بڑی دوستر بڑی خطرناک ہے اور جو اس کو جو مجھے بزتے ہیں وہ اس سے اترو ہجاتے ہیں انگرمہ بشمہ ایس سے وہ چھوڑ اس کی وقتی کرنے والے برم لوگ چلے جاتے ہیں اس نے اپنی یائے اچھی مان رکھی ان سے تو کچھ اچھی راحت ہے پھر بتائیں کہ تینوں گلوں ردگو برمہ ساتھ میں تنگل سعودید کی بگتی تاکہ نہیں تقسیمیت ہے کسی کی سننے کوئی تیار نہیں ہے آنکہ کوئی بات نہیں سنیتے ہیں جن کی بودھی ہے ہی جا چکی جن کا گیاں نراج جا چکا ہے وہ راکشہ سباو کو دھارم کے بھی مونسو غنیچ دوسریت کرم کرمہ بھولے مجھے بھی نہیں بچتے ہیں یعنی یہ انپر مہوشنوں مہیستہ کی سیمیت ہے یہ برم سادھنا نہیں کرتے ہیں جیسے راجہ مالے کو خود دیوی دکھشا دیتی ہے سمجھاتی ہے اپ دیشت دیتی ہے کہ تُو سب باتیں چھوڑ دے میری پوجہ بھی چھوڑ دے اور سب سادھنا تتیاک دے اوم نام کا جا پھر اس سے تو وہ برم لوک میں چلا جائے گا وہ برم لوک میں دیو آکاس ہو پی برم لوک میں وہ برم رہتا ہے اس کو پراکت ہوگا اس سے ایک تو سپسٹ ہوگا ہے اوم نام سے برم لوک پراکت ہوگتا ہے اچھا اب کیا بتایا ہے کال کہتا ہے گیتہ بولتے ہوئے پھر بیس ساتھ میں کے بیس اور تیز تب یہی بتایا ہے کہ ان دیوتینوں سے ہٹ کر ان دیوتینوں کی بکتی جو کرتے ہیں وہ بھی علب بودی یعنی اگیانی لوگ ہیں ان کو تھوڑے بہترات سکتی میں نے بے رکھی ہے اس سے وران دیتے ہیں لیکن ان کا یہ پل ناسواد پھر بتاتا ہے میری بکتی بھی چیار پڑکار کی کرتے ہیں ارتھارتی آرت جنگیہ سو گینی ارتھارتی دنلاب کے لیے آرت سنکل نوان کے لیے جنگیہ سو بس گیان کھٹھا کرتا پڑکا وقت آمنے کے لیے گیانی وہ ہوتا ہے جس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ منس جیون بار بار نہیں ملتا اور اب اس کا پیچھا چھوٹی ہے تو چھوٹی ہے اس کے لیے انہے اپاسنا گرمہ بسنو میش انہے دیو دیو تو یہ پوزہ نہیں کرنے ایک فرماتوہی بکتی کرنے تو وہ برم کو فائنل مان لیتے ہیں کیونکہ کسی کو پتا ہے نہیں برم تو پر کو بگوان ہے ویدوں کے پڑھنے والوں نے برم سادنہ سو کی ان کے ساتھ بھی دھوکھا ہویا چلو جیسے وہ بات میں بتائیں تو یہ کہتا ہے ساتھ میں دائگ اٹھار میں سلوک میں گیتا بھومنے والا کہ یہ گینی آتمہ جو میری وقتی کرتے ہیں یہ ہیتہ ادھار سمر پیتا ہے جیسے رشیوں نے سارا سارا جیون کھو دیا کتی بھوکھے پیسے رہ کر ایک اور منام کا جاپ کیا ادھر سے تب برمہ جیسے پر لے لیا ایک چلی گیان بنائیں گے تو یہ کہتا ہے یہ ہیتہ ادھار پر میرے والی اس گھٹیا گھٹی میں انوتما گھٹی میں اس گھٹیا موپس میں آسریت ہے وہ کیوں ہے کیونکہ جنم مرتو میرا بھی تیرا بھی عرضو اب یہ موپس تین رشیوں کا ویانین میں سے دیا آئے گی جیسے چلک رشی نے بہت ترکس ہونی سے مان باتا کی مہر دی دروہ ساری شی نے چپن کروڑی یا دوگا ناس کر دیا آئے گا اس لیے یہ انوتم ہے یہ ایسے ظلم کرتے پر اس سادنہ کو کرکا موکس ہوتا نہیں چھوڑے نہ چھوڑے پرن لوگ نہیں وہاں سے پھر مرتو پراپت گریب بہت ترکسونی کھا گیا چنک رشی شور ایک دے داریں زورا سرے یہ سب ہی کال کے بھیجے یہ چلتی پھرتی موت ہے یہ رشی جن کو تم پہنچے ہو ماتمہ مانتے ہو دے داریں زورا یا موت آڈ ہے کوئی بول دیو سنس راکھ دیتے کرا ناس ہوگا ہو گیا کسی ناشی روان دے دیتے وہ جو تھوڑا بہت ڈنے ڈوئے تھے وہ انہوں ناس کر لیے کہتے دروہ ساکو پہ تہاں سمجھنے آئی نیچ چھپن کروڑی آدھو کٹے مچی رو درکی کیچ ہوئے ہوئے بکچوں نے جرا سامنے جاک کیا تھا تین چار بچے میں اور سارے یہاں دو پھل کے ناس کا سراؤں دیتیا کٹ کا مر گئے بتائیو آس بچوں گریب داسی کہتے دروہ ساکو پہ تہاں سمجھنے آئی نیچ چھپن کروڑی آدھو کٹے مچی رو درکی کیچ گریب داسی کہتے اس نیچ دروہ ساکو پہ اتنی وہ کم نہیں آئی دیا نہیں آئی چار پانچ بچے نے سراث کر دی بھالک سے تربیٹیا کرے سن دیسے اسلام جاتے ہیں چھپن کروڑی آدھو کٹ کا مر گئے پاپا تمہیں دو کی ضلوب کر دیا یہ ایسے ڈڑے ڈوئین ہے میرے بچوں آپ کبھی ایک آن تمہیں بیٹھ کر منن کی آگرون باتا کا اپنے دو داس بتا یہ گوڑ گیون ہے داس کے آپ نے ایک درکا گیان نہیں تمہاتمو گیتہ گیان داتا ساتھ میں دائے کے اٹھارویت سلوکمت یہ بتا دیتا ہے کہ یہ گیانی آتما ہے تو دار پر میرے والی گھٹیا گھٹیوہ ستیت ہے یہی تک ٹکے ہیں پھر بتا ساتھ میں دائے کے انیس سلوکمہ کتنا گوڑ ریسے ہے کیونکہ یہ کوڑ گرل ہوتے ہیں یہ وید ہے اور اس وید کو گریب داس جنہیں اپنے سبتوں لکھا سادھ انباسان یہ کتی کلیر ہے ساف ہے پر یہ ایک سامانے میں گیان لینگویج ہونے کر کے لوگوں پسند نہیں کری پسند نہیں براہ محورا نہیں کرنا دی یہ کیا جانا ہم پڑھ ہیں اے سکشیدہ کبیر گریب داس کے جانے انپڑھ ہے گیتہ وید سنسکرت کے اندر ہے پرانہ سنسکرت کے اندر ہے یہ ساری جھوٹ بولتے ہیں ہم نے یہاں بات ماننی پڑھی اور تو بس کی بات بھی نہیں تھی کیونکہ ہم بھی انپڑھ تھے اب آپ سکشید ہوئے ایڈوکیٹڈ ہوگے یہ بے دیکھے آنکھ پل دی رست نریز اٹھے تھا کہ تبھی صدقہ نام نہیں کبکہ سو کسو جھوٹے وہ گوان دیکھ کسا ظلم اب کیا بتاتے ہیں ساتھ میں دیکھے انیس میں سبوک میں گیتہ بولنے والا کتب کلیر کر دیتا ہے میری بقتی کرتے ہیں یعنی پہلے یہ بھی ایسے ڈڑے دعا کرتے تھے آہم پاس نہ کیا کرتے تھے اور واسو دیو سروویٹی سہم آتما سو دلوہ واسو دیو کارتے ہوتا ہے جس کا سب زدہ واسو سروویٹی کل کا مالک جس کے اپنے کوئی سار اور مالک نہ ہو وہ ہی سب کا دھاڑ پہ یہ بتانے والا کہ واسو دیو سروویٹی سہم آتما سو دلوہ ہے یہ بتانے والا کہ واسو دیو ہی سب کچھ ہے سروویٹی کیسے سب کا جنک وہ ہے سب کی اتفتی کرنے والا سارے سشٹی رچنے والا اور سب کا دھارم پوسن کرنے والا آٹھ میں دائے کے نو میں سبجھنے چاہے سروویٹی سرووش دھاتارم یعنی سب کا دھارم پوسن کرنے والا وہ میرے سے انہے ہے وہ ہر سچی دانگرم پرم پرمکسر برم تو یہاں بتایا ہے کہ ایسا جو سنکھ میں لگا کہ یہ سارے سشٹی رچنے والا ہے اور واسو دیو یعنی پرمکسر برم اور وہ کرموں کا دنٹ وہ نشک کرنے والا ہے پرارمد کو وہ بدل سکتا ہے یعنی سب کا مالک ہے جو چاہے سکر سکتا ہے ستگو جو چاہے سکر ہی چوندے کو دوندوں گر ہی وہ تو بودوں تراشنے والا چیتر کو کھانے والا ہے کہ تو یہ بتانے والا ماتما سو دل بل بے نکچوں یہ دیو گیتہ بتا ہے اور ہر سکتا ہے رام راہی نام کا وہ سب کا مطرہ بھی کہتے ہیں کہ اسے گاہوں نے دوسرا نام کے لئے اس کو پتا چلا کہ اس خداعنی میں کوئی ماتما رہتا ہے اس نے اسی گزل کی بانی بوٹ رہتا ہے کیونکہ گریب داس جی اکویسس ان کے گاہوں کے جوڑ پر صبح صبح سنان کر کے طلاب پر بیٹھ کر صبح صبح برمد بھی کا پاٹھ کر رہتا وہ بھی وہاں گیا صبح 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 صلی اللہ کے لئے وہ پھر صبح کر رہا تھا واپس اسے نے آواز سنوئی بیٹھ گیا وہاں پر کافی دیر سنتا رہا سنتا رہا پھر ڈسکس کے لئے اس ماتب بھگتا ہے کہ یہ اسے پوچھا کہ کیا یہ ماتب بھی یہاں پر جیویت ہیں جنہیں وعنی دکھئے پنجاب کے لوگ سنتوں کی وعنی کے بڑے قائل ہیں جو بہت پسل کرتے ہیں تو اس نے بتایا کہ ہاں میرے گروہ دیو جی سنت قریب داستی ہے گاؤں سبانی جلاد بس جلے تک اگروں تک تا اب بادر لٹ کے پاس ہے یہ یہ گاؤں ہاں سپاس سارے لکھوائے لئے اس نے اس نے سوچا بھی ایسے معافلے سے مرنا چاہیے اس نے سوچا رکھا تھا معافلے کی کلپنیاں پر رہا تھا وہ بڑے بڑے شرف وزٹا ہوگی اور لال پیلے کپلے پر رکھے ہوگے بڑے بڑے مانوالا ہوگی ترکلا رکھا ہوگا دوماں دھڑا لہا رکھا ہوگا اور بڑا پہنچا ہوا سن پھولے گا وہ گھر پہ تین چلکے وہاں سے پیدل چھوڑانی گاؤں میں پہنچا پوچھ پاچھ کہ سوگا سوبر پہنچا ہو سوبر پہنچا تو گھر گیا گھر پہ کچھ پانچار باہر کے دردر کے بھگتائی بیٹھے تھے وہ روز ہی آتے تھے پوچھ وہاں سیوا کرتے تھے انگے گھر پہ چرچا کرتے تھے ان سے پوچھا بے گریب داس کہاں ہیں مہارات جی کہاں ہیں بابا جی انہوں نے بتا جی اکھے تم گئے ہیں ایو آجاں بیٹھ جاؤ آجیں گے آئیں گے لگ کتنی دیر میں آئیں گے وہ یہ نہیں پتا موجہ ان کی آؤں تو ایو آجاں نہ آؤں تو بارب جی تک نہ آؤں بیٹھ کر ملکہ پکٹی کریں کوئی مل گیا اسے لسم جان لگ جاتے ہیں وہ اللہ پہ میں نہیں دلوں گا انہوں نے بتا جیا کی سائیڈ میں کی سائیڈ میں رستہ گونڈا جا ہے گور کچھا رستہ کچھا بات اور آگ ایک رہٹ لگ رہا ہے رہٹ اس کے پاس بہوں گے وہ چلتا جا رہا تھا اُدھر تھے گریب داس جی پسوں کا چارہ لے کے شرف پہ جوار ہے اور وہ آپ پہ سا رہا تھا دوتی کرتا جیسے اریانے کے جات کسان یعنی سارے بیانے کے سب ہی لوگ ایسے پہنے کے اریانے میں پہلے پہنا کرتے تھے ایسے دوتی کرتا شرف پہ ساپا اور شرف کے اوپر بروٹا جوار کا رام راہ نے اسے پوچھا بھائی منگریب داس وابا سے ملنا بہراد جی کہاں سی ہے تو وہ بھائی آجا میرے ساتھ میں بتاؤں گا بھائی میں نے سنائی در آئے ہوئے ہیں ہاں وہ جاہ دیئے واپس آجا میں بلا دماتنہ آجا وہ لے گیا ان کو پتا تھا مالک کو گریب داس جی کو جب میں نے پتا دیا کہ میں ہوں گریب داس تو یہیں شے واپس ہو جائے گا تو کس کی تو کلپنا جہاں نے تو سوچ رکھا ساتھ دو تھی ویس بوسہ وہ بنا رکھی ہے یہ سب یہی مار کھا رہے ہیں جب گھر پیچھ لے گئے گریب داس جی جاتے ہی وہ سارے بھائی کھڑے ہو گئے نندوت پرنام کیا کسے نے بروٹا دیا اور کوئی پانی داؤں نہ ہوں گا اور اس نے بولے بھائی بیٹھ جاتا ہے سردان جی بیٹھ سے گریب داس جی بٹھا دیا تو اس نے جب گریب داس کی تیروں در پھو گے تھوڑے سے کپڑے لینے دے نانے کے لیے ایک سے سچھا بھائی گریب ماتما کنسا ہے اکیو یہ تا ہے گریب داس جی ہی تو ہے اتنے گریب داس جی بھی آگے ایم اس کے منوں میں نو سوچی رت تیرا گھجب ہوئی ہو یوں ماتما کس نے بنا گیا تو جات عریانے کا رت تیرا گھو کسا بکایا میں تو بہت چلتا ہے یہ ساتھ دو گئی کسا نے میرے جیسا میرے میں نو سو بھی کے زمین اس کا تو زیادہ ہوگی یہ لوگ اس لیے اس کی زیادہ تاکروسی کر رہے ہیں ایم اس نے جو گھر آیا کونی اس نے کہا جب بیٹھ چا پھنا کھنا بناوا گی کھانا تھا یہ بھوک لائی لیکن سوٹی چل کھانا تو پھا لکتا ہے وہ نان لگے سنان کرنے لگے تو دوٹی باندن لگے اسے کالے بھوکر آت کا چوٹ لگی ہے جمکرا یا گھانٹ لادے بیلٹ کی درہ باندھا کرتے ہیں تو بچو گریم داس جی نے کہا کہ جمکرا میرے انگلی کے چوٹ لگی میرے آت سے یہ اڑ بند نہیں بند تھا اڑ بند کہتے ہیں دوٹی باند گئے اور اس کو اوپر ایک بیلٹ کی طرح اسی کا پلنہ باندھا کرتے ہیں پورا جمکرا اٹھا اس کے گھانٹ لان لگیا تو کمر میں سے گھانٹ دوٹی نے کلکا ہے دوٹی کا گھانٹ لگی ایسا چین با گیا یعنی پہلے تو نے سوچی دوکھا ہو گیا دوسرے سوچی اونٹی گھانٹ لگی ہو گی جانتا اونٹی جب دوٹی کے لگی تیشری بار پھر ایسا ہوا اور گریم داس جی بولے رہے جو مکرا میں تو تیرے جیسا انسان ہوں دوٹی پر گھانٹ کیوں نہ لگتی تی رہتا ہے وہ شریر میں گھر نکلائی جب اس کو بھی احساس ہوا کہ دوٹی تو وہ شریر میں گھر نکلائی تو بھائی جو مکرا کیا بات ہے میں تیرے جیسا کسان ہوں اور یہ دوٹی کا گھانٹ لگی کیا بات تب اس نے اوپر نے دیکھا تو ویشنو رو پتان کر لیا گریم داس جی کیونکہ وہ ویشنو کا اوپا سکتا سرنو مپڑ گیا کتی روہ مریت رہے اے پرماتمہ مارک کر دیو ملتا بہت بہت غلط سمتقصی بات آپ کے بارے میں سوچ لی پھر بیٹھی آٹک کر تب پرماتمہ مارک اس کو پورا گیان سمجھ گیا جب سارا گیان سمجھ لیا ساری بات سمجھ گیا کافی گر لگی ہو 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 تب کہا کہ اے بھگوال ایسا گیان تو آز تک کسی نے نکتا ہے میں نے کوئی سونٹ نہیں چھوڑا میری بھول دکھ ایسا تھی اور ایسا گیان اس طرح ہے کہ نرنائے گیان اور یہ سمپور ہو گیا ست لوگ پر ست سنٹ کا مار گیا میں کوتان دائی دیکھ تب گریب داشی کو دے سب گیتا کا مول ہے رائی جھومکرا سکسم وید سمون سنو رائی جھومکرا تتو گیان کوئی نہ کہہ رائی جھومکرا پیسے اوپنا چھ سنو رائی جھومکرا کوٹوں میں دے کوئی نہیں رائی جھومکرا اربوں میں کوئی گرک سنو رائی جھومکرا نادی بادی لمپٹی رائی جھومکرا کامی کرو دیکھ پور سنو رائی جھومکرا لالچ نیچ نکیب رائی جھومکرا جن سے سائی دور سنو رائی جھومکرا تتو گیان نئی سکھ دیو کہہ رائی جھومکرا نئی ویسوا میتر اوپسیشت سنو رائی جھومکرا کرونا میں بالمیک کوئی نہ کہہ رائی جھومکرا کھلی درشتی ایدرشت سنو رائی جھومکرا سنکا دیکھ نارد منی رائی جھومکرا تتو گیان دھرو نہیں جان سنو رائی جھومکرا پرلاد پیج پروان ہے رائی جھومکرا سکسی ہے سسیوان سنو رائی جھومکرا جن کھ بدے ہی جگت میں رائی جھومکرا رجہ یوگی ایک سنو رائی جھومکرا گو رکھ جیتے گیان کر رائی جھومکرا سکھ دیو دیا ویویک سنو رائی جھومکرا دت نہیں تت میں مہن رہا رائی جھومکرا نہیں نو یوگ سور ناد سنو رائی جھومکرا نرباشی نربان پد رائی جھومکرا جاک ویدان باد سنو رائی جھومکرا نات جلندر نئی تت متہ متہ رائی جھومکرا نئی برتری گوپی چند سنو رائی جھومکرا نئی امرکت ستھیر بھائی جھومکرا جو تد میں لے کر آنند سنو رائی جھومکرا سوڈا سے نبادید ہے رائی جھومکرا پیپا اور رہدا سے سنو رائی جھومکرا نامانر گن پد ملے رائی جھومکرا اے تکت کبیر خاص آپ سنو رائی جھومکرا نانک دادو درس کیا رائی جھومکرا تتوے تت جخار سنو رائی جھومکرا پینڈ پران پرچے بھی رائی جھومکرا پنر پی جنو نیوار سنو رائی جھومکرا درما وشنوں میں حیث نہیں ہے رائی جھومکرا اس سب بات جی کے خمب سنو رائی جھومکرا تت جان نیو تینوں میں لے رائی جھومکرا سب درچے آرام سنو رائی جھومکرا ست کبیر بطلائی آرائی جھومکرا تت جان نجموں میں سنو رائی جھومکرا سنکر سب دلکھائی آرائی جھومکرا درپنڈ اسثود سنو رائی جھومکرا جن سیو سکتے اپائی آرائی جھومکرا اے پورن گرم کبیر سنو رائی جھومکرا داس گریب دوسوں دسا رائی جھومکرا بچوں اس کی آنکھیں کھل گئی سردار جی کی چرنوں میں گر گیا وہاں دل دیانہ کے پاس ایک واسیر گاؤن واسیر اس میں آج بھی سندگریب داس جی کا ایک چھوٹا ساز میں بنا ہوا ہے اس دن سے ہی وہ لوگ سندگریب داس جگئے ہیں آنے جانے لو بھی پرماتما کبیر جی ہم سب آتماؤں کے پتا ہیں وہ ہمارے جنگ کے بچوں ہم اس سے دور ہو کے اسی جن سے دکھ اٹھا رہے ہیں ہمیں سکھ وہی جا کر ملے گا جہاں سے ہم آئے ہیں سبھی گنت پرمان دیتے ہیں سبھی سندھ بتاتے ہیں جنہوں نے بابان کو دیکھا اور ستلوم دیکھ کر آئے کہ یہ کال کا لوگ ہے اس میں آپ کو سوکن بھی سکھ نہیں ملے گا آپ دیکھتے ہو پرتی دن کسی نہ کسی کارن سے کوئی دور بھٹنا سے کوئی روگ سے کوئی آرڈ اٹیک سے کتنے لوگ مر رہے ہیں اور جو بچے ہوئے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں ہمارا ابھی نمبر نہیں ہے اتنا تو مانتے ہیں مرے تو بھی گے پر ابھی نہیں جو دیکھو آج اخبار میں آیا ہوا ہے ایک ہی اکشیڈنٹ کے اندر نو آدمی مر گئے جس میں پریوار کے دونوں بھائی بھی تھے اب بتاؤ اس گندے لوگ میں کس آس پہ جیم ہوں گے وہ ماتا پتا جن کے دونوں پوتر مر گئے بچوں آنکھ کھلو تم اس گندے لوگ کی ویسٹھا وہ ٹھیک سے سمجھ دو اب دیکھو سنسار کیا چیز ہے یہ پریوار کیا چیز ہے کتی سپس ہے ایک لیوہ ایک دیوہ دو تم کوئی کسی کا پتا نہیں تو تم رین سمبند جڑا ایک ٹھاٹھا ہم سمیس بارہ بات کتی کلیر ہے بات پر مارے سمجھ میں بہت دیر سے آوگی کیونکہ ہم نے یہ گیان کے دے سنا ہی نہیں اور ہم نے اس ویوستہ کو فائنل مان رکھا ہے کہ یہ تو سب کے ساتھ ہوتا آئے رہا ہے مریں گے تو مرتے آئیں گے دیکھی جائے گی دیکھی کے جاگی بادم کے دیکھی جاگی پہلے دیکھنا ہوگا ہاں بتاؤ کیا بتاتے ہیں یوں سودہ پھر نہ ہی سن تو یوں سودہ پھر نہ ہی لوہے کے ساتھ آو جاتے کائے دیس راہی یوں تم ٹوٹے پندہ پھٹے لکھا درگاہ واہ تین لوک اور بھون سودہ سودہ آئی دونے تینے کیے چوبینے کنہیں مردو آئی اس درگاہ میں مار پڑے گی جن پکڑیں گے ماہ ہی واہ دن کی میں ڈر نہیں لگا لد جا رہے اتنا نر ناراین دے ہی پاک پھر پھر توڑا شی جائی اتنا بھگوان نے اپنے جا سارو پاک کو دیا نر ناراین دے اور پھر بھی تم توڑا سیلا کیوں جاؤ گے جا ست گروہ کی میں بھلی ہاری تو جامنہوں نے بھٹائی باندھ پینجڑی آگے در لیا منھ ہٹکون لے جائیں گریوے پلپری وارترا سکل کبیلہ مسئلت ایک ٹھہرائی جو مرتو ہو جاتی ہے سب ایک رائے کرتے ہیں اٹھاؤ افاؤ پلپری وارترا سکل کبیلہ مسئلت ایک ٹھہرائی باندھ پینجڑی آگے در لیا مرگٹ میں لے جائیں سمسانگاڑ اگنی لگا دیا جو دلمبہ پھوک دیا تو اس ٹھائیں بید باندھ پھر پندے تائے پیچھے گروہ بنائیں نرسے پی پھر پسوا کی جائے گدہ ویل بنائی یہ چھپن بہوک کا من بوڑے کی تو کرلی چھڑنے جائیں پریت سلا پہ جائے بیراغو پتنوں پنڈ بھرائی بھور سراد کھان کو آئے کاغ گھے کلو آئے جائے ست گروہ کی سنگت کرتے یہ سکل کرو کٹ جائیں عمر پری پر آسل ہوتے جہاں دوپ نہ سائیں سرتی نرتی من پون پیانا سبد سمائی گریب داس گلتان بھیل میں ملے کبیر گوشائیں کتنی عجب غجب باری ہے آدمہ کو پھوڑ کے جوڑ کر رکھ دے گی جگہوں کے یوں سودا کرنا ہی سنگتوں یوں سودا کرنا منسیون کا ملنا اور منسیون کے اندر یدی ست گروہ پون نہیں ملے تو بھی بکٹی کر کے بھی پھیل ہوئے آپ کو قطوہ درسی سنت پراپٹ نول گیان پراپٹ شمپور اجداتم بکٹی موکس مارگ بکٹی پدتی وہ آپ سے بھی تو آپ جیسی قسمت والے اس تفتی پر پرانی نہیں ہیں اور جو ملک کی سر میں آئیں گے جنندے رہے ہیں یا اور ویسے جیسے تم آئے ویسے بھی آئیں گے وہ سارے ہی نیک آتمائے ہوں گے اور دو ان سے دور رہیں گے وہ بہت بستہ تاپ کریں گے بہت بری بنے گئے کیا بتاتے ہیں یوں سودا پھر نائے سودا کیا ہوتا جیسے بپاری لوگ دس بیس لاکھ روپے لے کر کے دوسرے سہر جاتے ہیں تو وہاں سودا خریبتے ہیں لاکے بیجتے ہیں منافع ہوتا ہے تو جہان سے کرتے ہیں تو اسے شاوکار ہو جاتے ہیں اسے ادھنی ہو جاتے ہیں اور یہ بھی اس پونجی سے جو پونجی لے کر گیا ہے وہاں کسی آٹل میں رہ کے اسی میں سے کھا رہا ہے اسی میں سے دارو پی رہا ہے موج کر رہا ہے اور سودا کرتا نہیں تو کنگال ہو کر لوٹے گا پھر جسے کرد لے کر گیا مل دور لگے گا تو یہاں بتاتے ہیں کہ آپ سواسوں کی پونجی لے کر یہاں پر آئے ہو اس جیون کی اور اس میں جو دگنے تگنے کیے چوگنے کن ہو مور لوائی جو اچھی آتما ہے جن کو یہ لگن لگے گی جیان ہوگا وہ اس کا دگنے تگنے چوگنے کر لیں گے سیوا سو مندان کر کے تو کنہ آتما ہو آپ کو پورا پرماتما مل گے پورا ستگرو مل گے تکوہ جیان مل گیا آپ کو آپ کی کسمت کے برابر آج اکیس برمان میں کوئی نہیں میرے بیٹھو اس رضا کو بنا کر رکھا آپ کے نکل جاؤ مالک کی چلو مپنے رو چلو اپنے گھر دیکھ کتنا اچھاستان ہے وانا مردو ہے نہ بڑا پا ہے نہ کسی جی کمی ہے سکھ بر سدا سکھ رہتا ہے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں